موسیقی سخصیت کے ساتھ سپیڈی ٹرائل کے حوالے سے نظام عدل میں انویشنز کے حوالے سے اور نتنے تجربات کے ذریعے لوگوں تک انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے پاکستان اور آزاد کشمی کی تاریخ جسٹس چیف جسٹس ریٹائیڈ ریاض اختر چہدری صاحب کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی یہ آنے والے دور کا مورخ لکھے گا کہ ریاض اختر چہدری نے سپریم کورڈ کا چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے ہائی کورڈ میں کام کرتے ہوئے لور لیول پہ کام کرتے ہوئے اور وقالت میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کیا کیا کارہائے نمائیں انجام دیئے تھے آج ہم عدالتی نظام کے حوالے سے بات کریں گے آج ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو وقت پر انصاف نہیں مل پا رہا سلام علیکم چیف صاحب چیف صاحب کیا کہتے ہیں پاکستان میں آداد کشمیر میں لوگ بہت تنگ پڑ جاتے ہیں کوئی کیس شروع ہو جائے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کیا کہتے ہیں یہ سب کیا ہو رہے ہیں یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ آپ مناسب تو یہ ہے کہ آپ کون سے پوچھیں لیکن میں اسے آپ نے پوچھا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں ترہ میرا اپنا بھیو ہے میرا اپنا بھیو ہے کہ جو بھی مقدمات ہیں قتل کے ہیں آپ چاہے کوئی ملزم کی طرف سے ہے کوئی ملزم کے اگنسٹ ہے اس طرح اپس میں جو ہے اصل بات یہ ہے کہ انساب ہوئی ہے جو لوگوں کو ملے اور اگر اور میرا اپنا جو میں نے میرا اپنا جس بات پر میں بلیو کرتا تھا اور میں نے وہ کام کھرایا وہ یہی تھا کہ قتل کا کیس جو ہے وہ چالیس دن کے اندر فیصلہ چالیس دن کے اندر قتل کے مقدم کا فیصلہ ہونا چاہی ہے اور میری اس بات پر یہ نہیں کہ ہونا چاہی ہے بلکہ پھر ہوئے یہاں پر فیصلے ہوئے ہیں موجود ہیں اندر قصہ سب ان کا اردہ مام ریکارڈ کا ایک آن موجود ہے تو فیصلے امیت چالیس دن میں کی ہے کیونکہ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جہاں تک ترلکہ میں یعنی کہ یہ فیصلوں کا اور باقی باتوں کا اس بارے میں میری میں یہ بتاؤں کہ جو کتل کیس کو یہ ہے اگر کتل کیس آتا ہے تو اس کتل کیس کو جو ڈسپوز آف کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے جی وہ چالیس دنے لگتا ہے اچھا وہ چالیس دنے لگتا ہے چالیس دن سے زیادہ نہیں لگتا بہت شرط ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر جائش ساہیوان جو لوگ وہ یعنی کہ خود ذاتی طور پر دیچسپی لے کر ایک بار سسٹم کو انٹروڈیوز کریں پہلے جو میرے دور میں انٹروڈیوز ہوا اور آپ نے آپ نے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو انساب ملا اور لوگ کیوں نے انساب ملا اگر ایک آدمی ہے اس نے قتل کیا یا کوئی جرم کیا ہے تو خصوصہ ملنی چاہیے ایک آدمی ہے اس نے نہیں قتل کیا بے گنابا گرفتار ہوا ہوا ہے تو اس کو جلدی ریلیس کرنا چاہیے یہی بات ہے اچھا ایک چیز بتائیں گے ریاض اختر چوہزری صاحب آپ کا بڑا وسیع تجربہ آپ مختلف ممالک میں بھی آنا جانا رہتا تھا آپ کا اب بھی آ پاتے جاتے رہتے ہیں مجھے ایک چیز بتائیں گے کہ کیا سوموٹو ایکشن کا جو ایک پاور ہے یہ جو ایک اختیار ہے یہ جو ایک طاقت ہے یہ آزاد کشمیر کی جو عدالتیں ہیں ان کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے آپ کے دور میں آپ کے پاس یہ پاور تھی میں نے تو یہ پاور افسرائز کی تھی جی میں نے تو یہ پاور افسرائز کی تھی میرا یہ ویو ہے کہ کوئی بھی جا جائے وہ یہاں کسی لیے بیٹھا ہوئے ایک جائے جائے وہ یہاں کسی لیے بیٹھا ہوئے بیسک جو ابجیکٹ آف یہ ان کے جوڈیشری ہے ان کا وہ کیوں رکھے گیا کیوں جائے بنایا گیا کیوں قانون بنایا گیا کیوں یہ کچھ بنایا عدالتیں بنائے گی کہ ساری اس لیے بنائے گی کہ ایک آدمی کو انصاف ملے آدمی کو انصاف ملے اگر ان کے انصاف ملے ہی نہ اس کو اور اگر عدالتوں میں انصاف ہی نہ ملے نہ ملے تو لوگ پھر کیا کریں اور انصاف جو ہے وہ سر انصاف نہیں ملے گا تو لوگ جو ہے جنگل کا قانون ہو جائے گا لوگ مائٹیز رائٹ جس کی لاتھی اس کی لاتھی اسے حکومت کی رہو تو سو موٹو ایکشن کا یہ اختیار واپس کیوں لیا حکومت میں عدالتوں سے سو موٹو اختیار کہاں پر عدالتوں نے واپس لیا ہے حکومت کہا جاتا ہے حکومت میری بات ہوئی تھی جناب سردار رفیق صاحب جو کہ احتساب بیورو کے چیرمین ہیں انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس یہ اختیار پہلے ہوتا تھا بعد میں حکومت نے واپس لے گیا یہ واپس کیسے ہی لے سکتے ہیں نہیں ان سے پہلے کیسے نہیں لیا ہوا ان سے کیسے نہیں لیا واپس تو یہ ایک ایک ایکٹیو جیوڈیوشری کے لیے یہ اختیار کا ہونا ضروری ہے یہ ایکٹیو جیوڈیوشری کے لیے یہ ضروری ہے میں نے آپ کو کہا پہلے یہ عدالتیں یہ قوانین یہ کس لیے انصاف بلے انصاف ملے اگر انصاف نہ ملے تو پھر ان کا مقصد کیا ہے پھر یہ عدالتیں بنانے کے اور قوانین بنانے کے یہ لیجسلچر رکھنے کے لیے لیجسلچر جو رکھے ہیں یہ کسی جا رکھے ہیں پھر تو یہ قادمی نے کہا بنا دو کانون پہ جب یہ تو کوئی تک نہیں ملتی نا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی تاریخ کے ایک زبردست چیف جسٹس گزرے جناب چیف جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ ریاض اختر شہدری صاحب ان سے ہم بات کر رہے ہیں تھوڑے فرینک ماحول میں چونکہ دستور زبابندی جو تھا جو ایک ان کے اوپر شرط تھی غالباً دو سال جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں دو سال کے بعد تک آپ چند باتوں چیزوں پر گفتگو اوپنلی نہیں کر سکتے یہ ایک سرکاری قانون ہے تو اب دو سال گزر چکے ہیں تو اب ہم ان سے کچھ باتیں دلچسپ باتیں جن کا تعلق میری آپ کی ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ نظام انصاف کے ساتھ انتہائی گہرا ہے ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب بریک کے بعد یہ تاریخی انٹرویو جسٹس ریاض اختر شہدری صاحب کا جسٹس ریٹائر چیف جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آداد کشمیر یہ باتیں جاری رہیں گی دیکھتے رہیے لائیو ٹاک وز جنید امساری اینڈرادہ حبیب اللہ خان ایک تاریخی شو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لائیو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چیف جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آداد کشمیر جناب جسٹس ریاض اختر شہدری صاحب سے ہم باتیں کر رہے ہیں جو ریڈیشل سسٹم کے اوپر نظام انصاف کے اوپر اور جو ہمارے اردگرد عدل و انصاف حاصل کرنے کے لئے لوگ تڑپ رہے ہیں اس حوالے سے اچھا ریاض اختر شہدری صاحب یہ بتائیں گے آپ موجودہ جو وقالت ہو رہی ہے وقالت کا پیشہ ہے وکیل لوگ ہیں بڑے بڑے پروفیشنل اچھے وکیل بھی ہیں آپ مطمئن ہیں یہ جو سٹینڈرز اس وقت پاکستان میں آداد کشمیر میں یہاں پہ پایا جاتا ہے یا اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے بہتری کی ضرورت تو ہے بہتری کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے اس میں بہتری کی ضرورت تو ایسے کوئی کر کہا دے کہ میں اکل اکل ہوں تو وہ ایک لنگ بات ہے اکل اکل تو کوئی بھی نہیں ہے کانون جو ہے بڑا وسیع سموندر ہے جس میں وہ اور اس کو وہی کانون کے مطابق جو لوگ کام کریں گے وہی کم یعنی کہ کامیاب بھی ہوگے سب کچھ ہوگا اگر لوگوں نہیں کرنا ہے تو پھر یہ کانون یہ میں نے پہلے آپ کو اوپر وہ کانون آدالتیں یہ بنانے کا مقصد کیا ہے اچھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث شریف میں انصاف پہ عدل پہ انصاف پہ عدل پہ بہت زور دیتے ہیں سر کیا آپ آداد کشمیر اور آداد کشمیر میں پاکستان میں جتنا اس وقت یہ ہمارا سیسٹم اردگیت چل رہا ہے کہ ایک بندہ ہے بیس بھی سال تک زمین کا مقدمہ سر اس کا رزلٹ نہیں نکلتا قتل کا مقدمہ میں آپ کو مثال دوں گا ابھی ڈاکٹر پیردادہ صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کا مرڈر ہوا مجرم جو ہے اسے ٹی وی چینلز پہ مان لیا میں مجرم ہوں ڈاکٹر موید بڑے حیران تھے پچھلے دنوں آئے یہاں پہ برسی پہ تو بڑے فوس سے انہوں نے ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے جو ہم نے پوری دنیا میں پیش کی وہ کہنے لگے کہ ایک سال میں ابھی تک کچھ بہت زیادہ یعنی کہ پروسیڈنگ نہیں ہوئی ہے تو آپ چالیس دن میں جو کام کرتے تھے آپ اس کی کوالٹی سے مطمئن تھے چونکہ آپ کے ناگدین کا یہ کہنے کہ چالیس دن میں کافی سارے سکم باگیا جاتے ہیں چیزیں پوری نہیں تھی ہوتی تو وہ کیس دوبارہ سننے پڑتے تھے اس کا کیا کہتے ہیں اس کا میں آپ کو دوبارہ کروں جہاں تک میں نے کہا تھا پہلے بھی کہا تھا بی بی کے جہاں تک تر لگتا ہے چالیس دن کا جی میرا اپنا بیو ہے کہ چالیس دن جو ہیں وہ سفیشنٹ ہیں ایک کیس کی سماعت کریے اور ویسے بھی اگر آپ ایک جائیسا بیٹھ جائیں یا دو جائیسا بیٹھ جائیں قتل کیسوں کو دے دیا جائے تو بلکل فیر چلیں تو ڈے ٹو ڈے ٹرائے لو چالیس دن میں ایسا ہو سکتا ہے یا ایک نے کیا سیکنوں کے حساب چکے آپ نے یہ جو اعتصاب کے ذریعے آپ نے ایک لوگوں کو ایک سادہ پیپر پر آپ کو لوگ درخواست دیتے تھے جو وکیل کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے جو غریب لوگ تھے آپ ان کو بلاتے تھے جس بھی میک میں ایک آفسر ہوتا تھا یا کوئی بھی سوسائٹی سے بندہ ہوتا تھا طاقتور سے طاقتور آپ کی کورڈ میں آذر ہوتا تھا اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ مل رہا تھا تو اس کو آپ کے ناکدین نے کہہ دیا جی آپ نے پیارلیل گورنمنٹ پیدا کر دیئے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے بات کیا برکور یہی بات ہے ہم نے چالیس دن کا فیصلہ چالیس دن کا جو فیصلہ واری بات وہ بھی اس لیے کی تھی کہ چالیس دن میرے سمجھتا تھا کہ سوفیشنٹ ہے اور میں آج بھی اس پر بلیو کرتا ہوں کہ چالیس دن سوفیشنٹ ہے بشرت ہے کہ آدمی بیٹھ کر کام کریں یہ جو ڈاکٹر موید پیرزادہ کی والدہ اور ڈاکٹر جی ایم پیرزادہ آزاد کشمی کے سب سے بڑے تدبی محسن ہیں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا آپ بھی جانتے ہیں ان کو آپ کے دوستوں میں ہیں تو ان کی اب والدہ کا جو کیس ہے موید پیرزادہ کی والدہ کا کیس یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر عدالت کو کیا نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہزاروں ہماری تارکین وطن کے والدین یہاں پہ موجود ہیں جو اکیلے ہیں نوکروں کے بیرے رحم و کرم پہ ہیں ان کی لیے کافی ایک پیدا نہیں ہو گیا لیکن چلیں ان جنرل بات کریں قتل کے مقدمے کا فیصلہ چالیس دن میں ہو سکتا ہے ہم نے آپ دیکھیں بلکل صحیح جی چلیں جی یہاں پہ چلیں آپ کچھ وقالت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں چلیں میں نے نوہ صرف یہ قتل کے چالیس دن میں کیا بلکہ یہ کیا کہ کوئی بھی جو کام ہے اس میں زیادہ دیار نہیں رکھنے چاہیے لمبا نہیں چلنا چاہیے لمبا چلے ویسے بھی جو لمبا کیس کرتے ہیں وہ لمبا اس لیے کرتے ہیں کہ لمبا ہو جائے تو چلو بعد میں چھٹی ہو جائے گی فغارہ ہو جائے گی تو اس لیے جو ہے یہ جو نوہ صرف قتل کے کیسوں ہوں کا ہم نے کیا ہے بلکہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جس چیز سے بھی انصاف ملتا ہو لوگوں کو وہ معیہ کی جائیں جس چیز سے بھی جس چیز سے بھی انصاف ملتا ہو لوگوں کو وہ معیہ کی جائیں ہم نے میں نے ایک اور بات کی بے شمار باتیں کی ایک بات یہ تھی کہ جو نکولات آپ لیتے ہیں اداز سے آپ کو مثلا فیصلہ کوئی ہو گیا تو آپ نے نکل لینی ہے نکل لینے کے لیے کتنی کا اقاریت جہاں کے درخواست دیں یہاں درخواست دیں پھر وہ درخواست پڑے ریڈر سب لیں گے پھر وہ پڑا رہے گا وہاں پھر اسے تا مینے بعد دو مینے بعد جب جل آیا اس وقت وہ نکل دے دیں گے فیصلے کے لیے وہ درخواست کو پیا بھی لگاتے تھے آپ نے ڈشفت روکنے کے لیے پھر نمبر اپنا لگایا تھا نہیں نہیں میں نے نمبر بھی لگایا تھا پھر یہ تھا کہ آپ نے نکل لینی ہے آپ جا کے آئی درخواست دیں کوڑ میں آج ہی نکلا ملے گی آپ کو اسی دن ملتی اسی دن ملے گی کیا بات پھر ہم نے کہا اسی دن آج ہی نکل ملے گی یہ نہیں کہ چالیس دن بعد ملے گی آج ہی نکل ملے گی پھر ان لوگوں کو نکل دی پھر یہ تھا کہ غریب آدمی جو ہے وہ تو پسہ ہوا تھا اس زمانے میں جب اور پسہ ہوا تھا اور ان کی آلت پوری تھی بے شمار بڑی عورتیں وہ جو میں نے منیٹر کے سیلے بنایا تھا اس میں سب لوگ آتے تھے چونکہ وہاں سے سپیڈی انصاف ملتا وہ منیٹر کے سیلے کے ذریعے بے شمار ان لوگوں کو انصاف بھی ملا دعائیں دیتے ہیں جی لوگ آپ کو آج تک میں کتنے ایسے لوگوں سے مدفر آباد سے لے کر میرپور تک کوٹلی سے لے کر راولا کوٹ تک میں ایسے کتنے لوگوں سے ملا ہوں بڑے لوگ ایسے بے قس لوگ جو ریاض اختر شہدری کو آج تک دعائیں دیتے ہیں کہ اس فرشتہ صرف انسان کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہوئے معاملات حل ہوئے زمین پہ قوضہ چھوڑ گیا مختلف معاملات میں اچھا یہاں پہ مجھے ہی بتائیں گے ریاض اختر شہدری صاحب کہ کچھ عرصہ قبل میں نے چیپ جسٹس ریٹائیڈ ہائی کورٹ جناب مجید ملک صاحب عبدال مجید ملک صاحب کو انٹرویو کیا ان سے میں نے پوچھا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ اس کا قصور وار کون ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون سازی کرنی ہوتی ہے ممران قانون ساز اسمبلی اور ہماری اسمبلیوں میں وہ سب کچھ نہیں ہو پارا جو آئیڈلی ہونا چاہیے آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں کیا قانون ساز اسمبلی کو نئے لاز بنانے چاہیے امپلیمنٹ کرنا چاہیے جوڈیشری کو ایکٹیو کرنا چاہیے یا جوڈیشری اپنے لاز خود بناتی ہے دیکھیں جہاں تک آپ کا مسئلہ جو آپ کا مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے نہیں ہوتے جہاں تک اس کا تعلق ہے میرے خیال میں کوئی قانون اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اگر جاج خود ایکٹیو ہیں خود ایکٹیو ہیں فیصلے ایکٹیو ہیں تو یہ قانون جو چلے گا اور چانیس در کے اندر اندر فیصل ہو جائیں گے ہو جائیں گے اگر آدمی اس قاز کے ساتھ آپ نے دو بڑی دلچسپ باتیں مجھے بتائی ہیں یہاں پہ کہ یہ جو سوموٹو ایکشن کا اختیار ہے یہ جاج نے خود ہی ایکشن لینا ہوتا ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں جاج صاحب کوئی چیز جلدی اس کا رسین بنانا چاہ رہے ہیں تو کوئی قانون ان کو نہیں روکتا قانون تو نہیں روکتا قانون تو یہی کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور جلدی فیصلے ہونے چاہیے قانون تو یہی کہتا ہے کہ جلدی فیصلے ہونے چاہیے جو ان لوگوں نے بری ہونا بری ہو کے گار چاہ رہے جائیں جو انہیں سزا کھانی ہے وہ سزا کھانی ہے اچھا اب ایک میں ذاتی قسم کا ایک سوال ریاستر چوڑی صاحب پوچھوں گا آپ کے متعلق ظاہر ہے کہ لوگ جہاں پہ آپ کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے آپ کے ناقدین بھی ہیں آپ کے بارے میں گاہے پہ گاہے ہر دو تین مہینے بعد ایک خبر اڑتی ہے کہ ریاستر چوڑی صاحب کو افلاں اوضا دیا جا رہا ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ افلاں اوضا قبول کر لیں تو آپ اگر گورنمنٹ آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری کوئی دیتی ہے لوگوں کو جس سے بینفیٹ ہوتا ہے انصاف ملتا ہے عدل ملتا ہے عوام غریب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو کیا آپ حکومت کی طرف سے دی گئی کسی بھی ذمہ داری کو قبول کریں گے یا بھی ریٹائٹ زندگی آپ گذارنا چاہتے ہیں ابھی تو میرے اس پوزیشن میں نہیں ہوں اس کا جواب ہے ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں جب ہوا تو پھر دیکھیں بلکل صحیح پاکستان میں چیف جسٹس ریٹائٹ جناب افتہار چہہزری صاحب کی جب یہ بہالی کی تحریر چلی تو بڑا ہی ہمیں ایک جوڈیشل سسٹم متحرک ہوتا ہوا دکھائی دیا ہمیں نظر آیا کہ پورے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پالیٹیشنز ہیں جو وہاں پہ فیوڈوز ہیں لارڈز ہیں وہ سارے کے سارے جوڈیشری کے آگے تھوڑے سے سہمے ہوئے دکھائی دیئے وہاں پہ جج ہمیں طاقتور دکھائی دیا تو کیا آزاد کشمیر میں بھی ججیز اور جوڈیشری اوورال نظام انصاف اتنا طاقتور ہے کہ بڑے سے بڑے مافیاس جو ہیں ان سے ڈریں ان سے خوف کھائیں یہ مشکل سوال ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے لیکن میں اس وقت کروں نہیں کمنٹ نہیں آپ کرنا چاہتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آزاد کشمیر میں ابھی ظاہر ہے کہ آپ کے لوگ جو جونئرز ہیں وکیل ہیں مختلف ینگ لائرز آ رہے ہیں ان سے سینئر لائرز ہیں لائرز کے حوالے سے ایک اچھے لائر کی پیچان تو بتا دیں ایک کام آدمی جاننا چاہتا ہے اچھا لائر کھونے اچھا لائر کیسا ہوتے اچھا لائر ہوئی ہے جو یعنی جو اس نیت سے کام کرے کہ کہیں مجھ سے کہ میں ایسی غلطی نہ کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نراض ہو جائے تو اچھا لائر وہ ہے جو اس نیت سے کام کرے کہ میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نراض ہو جائے وہ بڑی بات آپ نے دینے سے کہہ دیئے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو اور اچھا جو کوئی جج ہے یا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو آزر نازر جان کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کا حجر دیں گے اور اس کا یہ جو ہاں بھی سہنے گا اور اگلا جہاں بھی سہنے گے اچھا ایک چیز بتائیں گے کہ ڈیا سخصر چوئی صاحب جاج ہونے کی ایسی سے زندگی میں کبھی آپ کے کبھی کوئی ایسا پریشر آیا کہ آپ نے وہ پریشر فیل کیا ہو کہ بہت پریشر ہے میں کیا کروں میرے پر بہت پریشر ہے ایتنے پریشر ہے شاید ہی کسی پر ہوگی ہوں گے بہت پریشر ہے بہت پریشر ہے بہت پریشر ہے کہ آتے رہے پیدر آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پر جو ہیں پڑے پڑے ہیں یہاں پر لوگ اروپا میں نکلا گیا سے وہ بھی جواب کو پتا کہ نہیں پتا ہے تو یہ چیز بتائیں گے سر کہ اگر کسی جج پہ وکیل پہ کوئی پریشر آتا ہے کسی طاقتور مافیا کی طرف سے ایسے موقع پہ اسے کیا کرنا چاہیے نہیں ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے نہیں سوال ہی پیدا نہیں جب آپ ایک دخواہ لوگوں کو دیں گے راستہ تو پھر سب لوگ چل پڑے گے اور آپ گئیں گے اس کو خانون کے ادارے کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کل میں نے بھی اگلے جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے پیش ہونا ہے اور اس وقت وہ عدالت جو ان عدالتوں سب عدالتوں کی تو بڑی عدالت ہوئی ہے بڑی عدالت ہوئی ہے ریاض خرید صاحب یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں آپ ٹرائیول بھی کرتے تھے جوڈیشل کانفرنسیز بھی ہوتی تھیں آپ جاتے بھی تھے لوگوں کو بلاتے بھی تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ممالک ایسے ہیں پورے ورلڈ میں جہاں پہ جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ لوگوں کو جلدی انصاف بھی ملتا ہے غلطی کا امکان بھی کم ہوتا ہے وہاں پہ ایک عدل و انصاف کی حکومت دکھائی دیتی ہے رول آف لاو دکھائی دیتا ہے کون کون سے ایڈیل ممالک آپ کے خیال میں ہے ایڈیل ممالک میں مثلا میں برطانیہ کو سمجھتا ہوں ایڈیل ملک ہے اس لیہا سے انصاف کے لیہا سے اس کے علاوہ اور کمٹریز وہاں پر ہیں انکل سام امریکہ کے مطلق کیا کہتے ہیں امریکن ڈیوڈیشل سسٹم کیسا ہے ان کا ڈیوڈیشل سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے ظاہر ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی کو جس طریقے سے انہوں نے ٹرائل کر کے جو کچھ کیا ہے اس سے ان کا پارشلزم دکھائی دیتا ہے ہم مزید انشاءاللہ باتیں کریں گے اگلے کسی پروگرام میں یہاں پہ میں چاہوں گا کہ پوری دنیا میں تارکین وطن آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت برطانیہ میں اسپیشلی امریکہ میں پورے سکنڈیڈیوین کنٹریز کے اندر سینکرہ امرو ممالک میں اس وقت ہماری بات ہماری تصویر یہ آواز جا رہی ہے آپ کی آپ کیا کہیں گے ان تارکین وطن کو جن کے پلارٹ امرو میں یہاں خبضہ ہو جاتا ہے جو یہاں آتے ہیں ریٹ ٹیپ کلچر پیچھے پڑھ جاتا ہے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں ان کو معافیات روک لیتے ہیں تو ان لوگوں کو کیسے حصلا فضائی دیں گے کہ آ جائیں واپس جی عدل و انصاف انشاءاللہ ملے گا آپ کو آپ کے لئے تمام تحفوظ یہاں پر یوڈیشٹری یہاں کا سسٹم یہاں کا معاشرہ دیں گے آپ کو کیا پیغام دیں گے نہیں دیکھیں پیغام یہی ہے کہ وہ جہاں تک ایک اوورسیز بھائی لوگ کا تعلق ہے دوسرے لوگ کا تعلق ہے جو باہر سے آئے ہیں وہ اپنے ملک کے لئے پیسہ کمانے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے لاتے ہیں فرم کرنسیج لاتے ہیں لاتے ہیں ایسا کو باقی بھی کام پیوم کرتے ہیں ہمارے لئے انتہائی قابل احترام ہے وہ بھی اور جو ہمارے یہ سارے جو پیپریزائیڈنگ آفیسر ہیں جیجرز کے لئے بھی قابل احترام ہے تو اگر یہ دیکھے نا پرابلم کیا ہے میں جو ایک باپس ہے کیا پرابلم کیا ہے دیکھیں آپ تو آپ کے سامنے میں نے کیا اور میں نے ایک کام کیا اور اس کام میں زیادہ تار رول میرا کے لئے کا ایک اگر تھا سار لیکن ہم نے اس کو فس کرا سرایا جب میں میں نے جب جائے جائے ایک چیپ جائے سرائی پورٹ بنا تو تمام عدالتوں میں کیس ختم ہوگی سے پورٹس آپ سے بشرا کرتے ہیں کسی بات حوالے سے آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں رہا رہا علم بھی جو ہے علم تو ایک مانت ہوتی ہے وہ تو آکے پوچھتا رہتے ہیں اچھی بات پوچھتے ہیں صحیح بات ہے با عدب با مراد بے عدب بے مراد اور یقیناً ہمارے یہاں پہ ریاض اختر چوہی صاحب جو ہیں بڑے ہی ایسی قابل احترام شخصیت ہیں ان کا احترام کرنے کا جی چاہتا ہے سچ بولتے ہیں بڑا انہوں نے کام کیا اللہ ان کو زندگی دے اللہ ان کو صحت دے میں چاہوں گا آخر میں وہ وکیل وہ بچے جو کہ وقالت کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں اس وادی خارزار میں انہیں آپ کیا پیغام دیں گے کہ انصاف کے تحفظ کے لیے یوڈشری کے تحفظ کے لیے اس سسٹم کے تحفظ کے لیے وہ کن بنیادوں پر کام کریں ان کو جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے ابھی اس بارے میں کوئی دیٹیل فیکس میرے پاس یا اس وقت نہیں ہے ایسی میرے سوقت نہیں ہے تو آپ نے سوال کیا پوچھا سوال میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے وکلا کو نے لوگ جو آ رہے ہیں اس پیلڈ کے اندر انہیں آپ کیا پیغام دیں گے کیسے کام دیں گے نے وکیل کو میرا پیغام یہی ہے کہ ان کو دن رات محنت کرنی چاہیے پڑھنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اور ایک بات کو ضرور سامنے رکھیں کہ یہ وقالت ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں رہنے والے آدمی کو ہر روز امتعان دینا ہوتا ہے ہر روز امتعان دینا ہوتا ہے جو وقالت کر رہا ہے کیسے پیش ہو رہا ہے آج سے کل کل پر پیشتے چلتے ہیں تو اس کا ڈیل ہمتعان ہے اور امتعان کو امتعان بھی مقابلے کا امتعان ہے مقابلے کا امتعان ہے دوسری بات یہ ہے میرے نزدیک اچھا وقیل وہی ہے جو یہ سمجھے کہ میں نے جس موکل سے فیس لی ہے اس موکل نے مجھے فیس لی ہے اور اس کو حلال کر کے خواہے رزق کے حلال یعنی کیوں کم کم ایک آخری نازک سوال سکتا کیا وقیل کو کیس لینے سے پہلے یہ کنفرم نہیں کرنا چاہیے کہ جو موکل مجھے لاکھ دس لاکھ کروڑ دو کروڑ دس کروڑ فیس کے لیے ہائر کر رہا ہے یہ موکل میرا یہ جو کیس مجھے دے رہا ہے یہ سچا کیس ہے جھوٹا کیس ہے کیا اچھے وقیل کی ایک یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں اچھے وقیل کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لیکن اب اچھے وقیل کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بات پہلے مراہ کےarettی اللہ ہونی چاہیے. میرا ذمیعہ تو یہاں پہلی بات آپ نے کہیے. موٹو بھی یہی تھا اس وقت بھی یہی تھا کہ ٹاپ پریارٹی اللہ اللہ کی ذات ہے. جب یہ نہیں کہ اگر کوئی جو آر آدمی یہ کہے کہ اس اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کی ٹاپ پریارٹی اللہ ہے تو یہ ملو جانت پان جائے. تو بھاندھا. اس کی مسلم ایک آدمی ہے وہ چوری کرتا ہے. غلصہ چوری کے نگے سے نکلتا ہے. اگر اس کی ٹاپ پریارٹی اللہ ہے تو اس کو خیال لے گا میں پہلے کہے گا میں کدر جا رہا ہوں. وہ جب دیکھے گا کہ میں تو غلط کام پوچھ کر جا رہا ہوں تو وہ ہی. وہ اس کو وہاں پر اسٹاپ کر جائے گا کہ میں اللہ کو نراض نہیں کر سکتا. دنیا کے لوگوں کو نراض کر سکتا ہوں. اللہ کو نراض نہیں کر سکتا. تواندھا. تواندھا. جی ناظرین آج کا لائف ٹاک جنید امسارین راجہ حبیب اللہ خان چیف جسٹس ریٹائٹ سپریم کورٹ آداد کشمیر جسٹس ریاد اختر چہدری صاحب کی تفصیلی باتیں آپ نے سنی. یہ پہلا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ مزید کچھ آپ کے جب فیڈ بیک آئے گا سوالات آئیں گے. وہ سوالات لے کے دوبارہ آئیں گے ان کے پاس. ان سے پھر پوچھیں گے. آپ پھر سوال کریں گے. ہم پھر آئیں گے. اور تب تک پوچھتے رہیں گے. جب تک آپ کے ذہن سیٹسفائی نہیں ہوتے. دل سیٹسفائی نہیں ہوتے. آخر میں فراز کی دوبان میں کہنا چاہوں گا. سونا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. یہ بات ہے تو کچھ دن اس کے شہر میں ٹہر کے دیکھتے ہیں. سونا ہے دن میں اسے تطلیاں ستاتی ہیں. سونا ہے راز کو جگنوں ٹہر کے دیکھتے ہیں. سونا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. ہم نے تو جناب بیاد خطشوئی صاحب سے بات کی. آپ کو یہ باتیں کیسی لگیں؟ اس پہ آپ کا رسپونس کیا ہے؟ سوالات کیا ہیں؟ مزید کیا باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں جناب چیف جسٹس ریٹائر سپرم پورٹ آداد کشمیر ریاض اکتر چوزری صاحب سے آپ ہمیں فیڈبیک دیں. انشاءاللہ جنید دمساری دوبارہ یہاں پہ حاضر ہوگا. فی الحال فی امان اللہ. اللہ حافظ اور گوڈ بائی.